کونسی تجارت بہتر ہے کونسا بزنس بہتر ہے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بتایا ہے مجموع زواید کی حدیث ہے حدیث نمبر 6234 اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر اہل جنت کو یعنی جنت والوں کو تجارت کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ کپڑے کی تجارت کرتے یا عطر کی گھرتے مطلب یہ کہ جنت میں تو ایسا ہوگا نہیں جنت تو سکون کی آرام کی جگہ ہے وہاں پر ایسا بزنس اور جابز وغیرہ نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہوتی ایسا ایسی اجازت ہوتی پرمیشن ہوتی کہ وہ اپنی دکان لگائیں جنت میں تو وہ پسند کرتے کہ یا تو کپڑے کی دکان لگائیں یا پھر عطر کی تو اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کپڑے کی تجارت میں عطر کی تجارت میں نظافت ہے اس لئے اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہے مطلب اس کے اندر آدمی زیادہ خراب نہیں ہوتے اس کے ہاتھ خراب نہیں ہوتے اس کے پیر خراب نہیں ہوتے کپڑا بنانا بھی اس کے اندر شامل ہے اور کپڑا بیشنا بھی شامل ہے اس کے اندر وہ برحال عطر بھی ایسی طریقے کی ہے اس لئے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں تجارت کرتا تو عطر کی تجارت کرتا کیونکہ اگر اس سے نفع نہیں بھی ملے تو خوشبو ملے گی تو برحال یہ دو بزنسز بہت ہے میں اور آج دیکھ بھی رہے ہیں اور اس زمانے کے اندر یعنی خوشبو اور اسی طرح کپڑا پورے انٹرنیشنل لیول پہ اس کی تجارتیں ہیں اور بہت مفید اور بہت کامیاب تجارتیں ہیں اس لئے اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کسی بھی خسم کا کپڑا ہو چاہے بچوں کے ہو چاہے بڑوں کے ہو چاہے مصورات کے ہو اور لیڈیز کے ہو وہ بہرحال جو بھی کپڑے ہیں اور اسی طرح خوشبو بھی اس کے بزنس کر سکتے ہیں لگے نبی نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کو سمجھایا بھی آدیس کے اندر اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے